اگر کوئی بلا وجہ آپ کا دشمن بن جائے تو مان لیجئے آپ میں کچھ خاص ہے سامنے والا حسد کا شکار ہے وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بدل جاتا ہے لوگ بھی رشتے بھی احساس بھی اور کبھی کبھی ہم خود بھی صبر زندگی کے مقاصد کا دروازہ کھولتا ہے کیونکہ صبر کے سوا اس کی کوئی چاپی نہیں اکثر لوگ دوستوں کو چھوڑ دیتے ہیں پر بحث کو نہیں چھوڑتے جب انسان کا پیٹ بھر جاتا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ امیر ہے یا غریب صبر کرو انسان کو ہمیشہ اتنی ہی تکلیف ملتی ہے جتنی وہ سہ سکتا ہے درخت اپنا پھل خود نہیں کھاتے اور دریا اپنا پانی خود نہیں پیتے کیونکہ دوسروں کے لیے جینا اصل زندگی ہے جو اپنی جوانی میں سیکھنے کو نظرانداز کرتا ہے وہ اپنے ماضی کو کھو دیتا ہے مسکبل کے لیے مر جاتا ہے اپنے نفس پر زیادہ دلیر وہ ہے جو اپنے غصے کو جڑ سے اکھار دے اور خواہش نفس کو مار ڈالے محبت کو الفاظوں میں نہیں لہجوں میں تلاش کرے الفاظ تو منافقوں کے بھی میٹھے ہوتے ہیں اچھے الفاظ سے خرچ نہیں کرنا ہوتا لیکن اچھے الفاظ سے بہت کچھ حاصل ہوتا ہے ہر کوئی دنیا کو بدلنے کا سوچتا ہے لیکن خود کو بدلنے کا کوئی نہیں سوچتا احساس مضبوط تعلق کی بنیاد ہے اور احساس وہی شخص کرتا ہے جو خود غرض نہیں ہوتا لوگوں کا بھلا ضرور کریں لیکن ان سے یہ امید نہ رکھیں کہ ضرورت پڑھنے پر وہ بھی آپ کا بھلا کریں گے زندگی میں سب کچھ کسی نہ کسی وجہ سے ہوتا ہے غلط اس لیے ہوتا ہے تاکہ آپ صحیح کی قیمت جان سکیں لوگ بدلتے ہیں تاکہ آپ اصلی چہرے کو پہچان سکیں آپ کا خوش رہنا ہی آپ کا برا چاہنے والوں کے لیے سب سے بڑی سزا ہے اللہ کی یاد میں آنسو بہانے والا کبھی جہالت کے گتہرے میں نہیں گرتا اسے اپنی رحمت میں ڈھانپ لیتا ہے خود سے سچی زندگی گزارنے کا حوصلہ رکھیں نہ کہ وہ زندگی جو دوسروں آپ سے توقع رکھتے ہیں نفس کو اکسانے کا عمل آنکھوں سے شروع ہوتا ہے جو لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں تو سمجھ جانا اللہ تمہارے کام میں ذمہ خود لیا ہے جزاک اللہ